بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام زمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں ٹیکنکہ زمیر یوٹیوب چینل دوستو ای روزگار نے اپنے ایڈمیشن کا آغاز کر دیا ہے جی ہاں نئے ایڈمیشن اس کے اوپن ہو چکے ہیں ای روزگار کیا ہے آج کی ویڈیو اسی ریلیٹر ہوگی اور آپ ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ریلیٹر ایڈمیشن بھی دیتے ہیں یا آن لائن بھی دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو چینل با پہلی مردبہ ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کو ضرور اون کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی یوزفل ویڈیو بیلت آخری ہوتی رہیں تو میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا تو ریکٹی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرینڈز بات ہو رہی ہے ایروزگار کے بارے میں ایروزگار کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اب ایروزگار دو طریقے کے ایڈمیشن آپ کو پروائیڈ کر رہی ہیں ایک ہوتے ہے ٹیکنیکل اور دوسرا ہے نون ٹیکنیکل آپ دونوں میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں پہ جو نون ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کے مطابق جو ہیں ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل دو جو نون ٹیکنیکل سکلز ہیں اس میں پلمبر ہیں اور اس کے بعد ہیں بھرک شاہ کے کچھ ٹکنیکس ہیں اس طرح کی جو ہیں اس طرح کی کیٹاگرائز کیے گئے ہیں انہوں نے ان کے لیے آپ کو ریگلر ایڈمیشن لینا پڑے گا ریگلر جانا پڑے گا اور ریگلر جانے کے لیے آپ کہاں پہ جا سکتے ہیں پورے پنجاب میں ان کے برانچز جہاں پر موجود ہیں آپ اپنے ڈسٹرک میں اپنے شہر میں جو ٹیوٹا کا ادارہ ہے یا پھر پنجاب ٹکنیک بورڈ آف ایڈیوکیشن کا جو آپ کے پاس آپ کے شہر میں ادارہ ہے وہاں پر جا کے اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ پر بھی جا کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو جلو بات کرتے ہیں نون ٹیکنیکل کی یہاں پر نون ٹیکنیکل سکول کمپیٹر کے فیلڈ میں ٹیکنیکل سکلز کو کمپیٹر کی فیلڈ میں جہاں پر انکلوڈ کیا گیا ہے کھائے جائیں گے آپ کو اس کے بعد آپ کو مائی ایسکوئل جے کیوری پی ایچ پی ایش ٹی ایمل جاوا سکرپٹ اس طرح کی لینگوڈ جس سے ویب سائٹ بنتی ہیں وہ سکھائے جائے کہ بڑی پاور پاور فل قسم کے جس سکلز ہیں جو آپ کے سکلز کو انہانس کریں گے اور آپ کو آن لین پیسے کمانے کے قابل بھی بنائیں گے اور آپ کو یہ فری لانسر ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کے پاس جو ٹرینرز ہیں کمال کے ٹریننگ ہیں یقین یعنی کمال کے ہیں کیونکہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ارننگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ارننگ کر لی اتنی ارننگ کر لی اور اگر آپ ایروز گارے کی پیجز کے اوپر جائیں گے تو وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنی پوسٹ کر رکھی ہے کہ جی میں نے اتنے کمائے ہیں اتنے کمائے اتنے کمائے اتنے کمار ہے ایسے ایسے بہت سارے چیزیں آپ کو نظر آئے گے اگر اپنے دیجیسکیل کے بارے میں جاننا ہے اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں دیجیسکیل کیا ہے دیجیسکیل کے اوپر بھی اس طرح کے کورسز آپ کر سکتے ہیں مرک TJ's سے زیادہ کورسز ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دیئے کے لنک کے اوپر کل کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دے سکتے ہیں بڑی انٹرسٹڈ ہیں بڑا مزی آنے والے کے اس کے بارے میں کیونکہ بیج نمبر نو کا بھی جو ہے ریجسرشن اون ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ڈیج سکل کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاتا رہتا ہوں اور ای روزگار کے بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں ای روزگار ٹیکنکل اور نان ٹیکنکل دونوں سکلز ہیں ان کے لیے کونسی رکارمنٹ ہے اگر آپ ٹیکنکل سکلز میں لینا چاہتے تو وہاں پہ میٹرک ہونا ضروری ہے اگر آپ نان ٹیکنکل میڈمیش لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ماسٹرز ہونا ضروری ہے یعنی کہ سولان سیر سولان جیئر ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہونا ضروری ہے جب آپ یہاں پر جہاں پر آپ کو ویسے تو ریگولر اور ریگولر اور آن لائن کلاسز ہوتی ہیں کیونکہ اس کوورٹ نیٹرنگ کی وجہ سے آپ یہ صورتح ہے کہ وہ ریگولر بھی کلاسز بہت ساری دے رہے ہیں اگر آپ کے جو ادارے آپ کے ڈسٹرک میں وہ allow کر رکھا ہے انہوں نے کہ آپ بھی ریگولر کلاسز دیں تو آپ ان سے جائے کر پتا کریں کہ ریگولر کلاسز دیتے ہیں تو ایڈمنٹ تو موجود ہوتے ہیں وہاں پر جا کے پتا کریں اور وہاں پر پتا کرنے کے بعد آپ کو وہ لنک بھی پروائیڈ کر دیں گے وہاں سے آپ آن لائن کلاسز بھی آپ ان کی لے سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سٹیفکیٹ آپ کو ملے گا اس سٹیفکیٹ کو کسی کسی آپ جگہ یوز کر سکتے ہیں پروفیشنل یوز بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ای روزگار کے بارے میں کوالیفیکیشن کی بات ہو گئی تو ایج کی بات کوئی نہیں ہے بہت سارے لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور کام کی بات یہاں پر ایڈوکیشن کی تھی کام کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں کام کی بات میں جب یاد آئی کہ اصل میں اس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے ٹیسٹ ہے تیس نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو ٹیسٹ ملے گا اب تیس نمبر کا ٹیسٹ میں ایک جرنل سا اور بلکل سیمپل سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے اس کو جو ہے میرے دوست نے دیا تو وہ کہتا ہے انتہائی قسم کا سیمپل ہوتا ہے میں تو ایسے ٹک 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 کر کے میں نے حل کر دیا تھا انتہائی قسم کا سیمپل ہوتا ہے وہاں پر صرف بندے کا آئی کو لیول چیک کرتے ہیں کیا آیا کہ بندہ ہیلا ہوا تو نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تقریبا سارے پاس کر لیتے ہیں وہ رینڈم لی لوگوں کو چوز کرتے ہیں جن کی سیلیکشن ہو گئی سو ہو گئی جو رہا گئے باقی اگلی مطبع اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کس طرح دیا جا سکتے ہیں آپ نے ٹیسٹ سبھی لوگ دیں گے کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی ٹیسٹ دینے کی اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے مطابق آدھا گھنٹہ آپ نے جو ہے ریزرب کر پر رکھ لینا یہ آدھا گھنٹہ میں جو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا اور میں اس گھنٹے میں سلی کے ساتھ ٹیسٹ دے دوں گا وہ آدھے گھنٹے میں آپ نے ٹیسٹ دی رہا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ٹیسٹ شروع کریں اور وہاں سے بجلی چلی جائے ٹیسٹ شروع کریں بیٹری لے ہو جائے ٹیسٹ شروع کریں انٹرنیٹ چلی اس طرح کے مسئلے مسائل سے جو ہے بھری ہو کر آپ نے جو ساری چیزیں کو ٹیسٹ دینا ہے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ سمنٹ ہو جائے گا پھر ان کی جو ہے آپ کے آہ شاٹ لسٹ ہوں گے جو ایڈمیشن لے لیں گے جو ایڈمیشن ہو جائے گا وہ انرول ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو رہ جائیں گے باقی اللہ مالک وہ اگلے ایڈمیشن میں اپلائی کر لینا یا پھر ڈی جی سکل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فری لانس پاکستان ٹرین پروگرام بھی ہے اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ کیا ہے ان کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتاتا رہتا ہوں دوستو چینل پر پہلی ملتباہ ہے نا تو چینل کو سیسکرائب کر لیں کیونکہ میں یہاں پر اچھی اچھی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں اپنا خیر رکھے کا دعا میں اجاد رکھیں گے ملتے ہیں جسول ویڈیو میں اللہ حافظ